موسیقی واہر جی کا خلصہ واہر جی کی فتح گرورو ساتھ سنگھ جیو ایک لڑی بار ویچار آپ سرون کر رہے ہو دھن گرورو گرن ساکھ جی مہراج دیاں دو پنگ دیاں تے دھن گرورو گوگن سنگھ جی مہراج دا مہان واق پسنو داس نے ادھار بنایا ہے آسا ویچ ات دکھ گھڑا من مک چتلایا گرمک بھے نراس سکھ پھل پایا دھن گرورو گوگن سنگھ جی مہراج دا مہان واق رے من ایسو کرسنے آسا دھرم دی سادنا من دی سادنا تندی سادنا نہیں ہے رے من ایسا سنیاس دھارن کر رے من ایسو کر سنیاسا من سے سدن سبھے کر سمجھو من ہی مہیں اداسا من جیسے ہی تو سدن گھرنو سمجھ اجاڑ جیسے ہی اپنے گھرنو سمجھ اور گھر دی جو کچھ بھی ہے سب کچھ نو اجاڑ سمجھ نراس ہو کے اداس ہو کے تم پرماتمہ دی نرنکار دی تلاش کرسے ایسا ایسو ہستی کہہ رہے ہیں جو سنسار تو نراش نہیں اداس نہیں وہ نرنکار دی تلاش کرے گا ہی نہیں نہیں کرے گا جو اس جیون تو نراش نہیں اداس نہیں وہ پرم جیون دی تلاش نہیں کرے گا عام منو ویگیانک کہننے ہیر دینو نراش کرنا بڑا اوکھا ہے ایک ادارن دینن جب لگ سواس تب لگ آس ہر سواس دینال کوئی نہ کوئی آس تے چل دی مشکل ہے اس مشکل دا حل سانو گرنانک دیو جی مہاراج نے دیتا ہے بڑا دیان نل سرون کرنا آسا مائیں نراس ولائے نہچو نانک کرتے پائے نشے کر کے جان انہوں کرتے پرگدی پرابتی ہو جاندی کسنوں آسا مائیں نراس ولائے جو آسا دچ نراش ہو کے لیند ہے یہ کس طرح ہو گئے گا چلو آسا تے چل دیئے سواس دینا نراش ہونا بڑا اوکھا جی آسا پوری ہو گئی ہے تو پھر تم اس طرح سمجھے اے سواستے پوری ہوئی ہے پربودی آسا بھی اہی سی وہ بھی اہی چاندہ سی تاں ہوئی ہے ایک جی آسا نہیں پوری ہوئی اچھا نہیں پوری ہوئی تو پربو کچھ اور چاندہ ہے اُدھی اچھا کچھ اور ہے تو اُدھی رضا دچ راضی ہو جڑا اس دھنگنال جیمدہ ہے نیچو نانک کرتے پائے نشے گھر کے جانوں نو کرتے پرگدی پرابتی ہو جاندی پر ایک گل بڑی لازمی ہے سنسار ہی مہان ہے اور اتنی پربل آسا ہے نرنکار دی آس پیدا ہی نہیں ہوندی اتنا پربل سمبند جوڑے ہویا ہے سکھ دا پروار نال پدار تھا نال پرماتما دی تڑپتے جنمی نہیں لیندی جنمی نہیں لیندی اس واسطے دھنگر گوبن سنگ جی مہاراج نے لازمی کہہ رہی تا بن سے صدن صدن گھر نو اجار جیسا سمجھ جنگل جیسا سمجھ کہ یہ تیرے گھر دے میں دو نکتے دو بادشاہان دے تھوڑے سامنے رکھا جو عام جگت اسے دھنگلال جینت ہے بھارت دیج جس نے مغلیہ سلطنت دی بنیاد رکھی بابر او دے ویچار بھارت دیجس دینال مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی آخری بادشاہ بادشاہ زفر یہ بادشاہ او نہیں جو دھنگلو گوبن سنگ جی مہاراج نو ملیا سی اور ان زیب دا لڑکا جنہیں حضور ساو دے صدگر نو نگینہ بھیٹ کیتا سی تے مہاراج نو نگینہ گوداوری سڑ دے تھا تے بہادر ساو نو اگدم خیال آیا آپ فقیر نے انہا نو نگینہ دی سمجھ لیں گی کہنے گے مہاراج میں جو بھیٹ کیتی سی اے میرے خزانے دا سب تو قیمتی لگی نا سی تسی دریاج سڑ دیتا ہے اے میں کئی سالان تو خزانے دیچ سام کے رکھے آیا میرے پتہ تو میں نو پراپت ہویا ہے آپ نے دریاج سڑ دیتا ہے میں تھا نو نظرانہ بھیٹ کی تاسی تھوڑے قدمہ دیچ رکھے آسو دراصل بہادر شادے مندج نگینہ بھیٹ کرنے ہیں یہ خیال بھی آ گیا سی اس طرح دی بھیٹا گروہ گووین سنگھ نے آج تک کسے اور نئے نہیں دیتی ہونا یہ خیال بھی آ گیا ایسا ہنکار بھی آ گیا سدگر کہنے کے قیمتی نگینہ سی اچھا ہنج کر پھر ہم نے تو آپ ہی کٹ کے لیا اور جتھے میں سٹے آئے آپ ہی کٹ کے لیا زیادہ پانی نہیں ہے گودھا بری سے جا کٹ لیا اتحاس سے جیسے ہو جاندہ ہے دو ہتھاں نل کٹ دے دو میں ہتھ نگینی آنال بھرے گندہ ہے اے نے نگین بہادر شاہ نو پدھا نہیں جس سوستو دیتے کلگی دھردی نگاہ پہ جاوی نگینہ بن جاندی کی منکھتے نظر کرم ہو جا ہے وہ دیوتا ہو جاندہ ہے فرشتہ ہو جاندہ ہے ایک دن دھنگرو گوبین سنگ جی مہاراج نے اتیانت پر سنو کے ناندلال نو کیا تو کچھ مانگ لے اج تینو کچھ دینا ہے تینو دے کے سانو خوشی ملے گی جی دنال بہت پیار ہوئے تھی جڑا پیارا لگے انہوں کچھ دے کے خوشی مل دیئے پر جی دنال نفرت ہوئے گھرنا ہوئے دشمنی ہوئے او دے کلکھو کے خوشی مل دیئے جو بہت پیارا ہے منکھ دینا چاندہ ہے انہوں سکھ دے دیئے انہوں آرام دے دیئے انہوں مان سنمان دے دیئے کدھرے لوڑ پہ جائے تھی انہوں اپنی جند جان دے دیئے پر جی گھرنا ہے نفرت ہے دشمنی ہے تو پھر منکھوڑنا چاندہ ہے ایدہ سکھ کھو لئی ہے ایدہ عزت کھو لئی ہے ایدہ مان سنمان کھو لئی ہے کدھرے موقع لگ جائے تھی ایدہ جند جان کھو لئی ہے کھوڑنو بھی جی کر دائے بشرتے گھرنا ہوئے دینوں بھی جی کر رہے بشرتے پیارا لگ جائے ننگلال تو بہت پیارا لگ جائے تیریاں گلناں بہت پیاری ہیں تینوں دے کے سانوں خوشی ملے گی ساڑھی خوشی لئی تو مانگ تو میں تینوں دیا انہوں کہنے بھائی نند لال دی منگ غزل ہے بھائی صاحب دی انا دی بانی میں تھا انہوں سرون کراما بھائی صاحب ہاتھ جوڑ کے کہنے دینے یا الہی چشمیں بینہ اے بھی دے درسرم از عشق سعودہ اے بھی دے اے میرے مالک اے میرے مرشد دینہ ہے تے اوہ اکھاں دے جڑیاں نرنکار نوویک سک دیا اور کچھ بھی نہیں دینہ ہے تے سردچ اوہ پیار دے کہ ایک دن دفع دنیا کہہ دے وے نند لال صدائی ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے پادشاہ اجے تے لوکی میں نوں کبھی کہنے نے گیانی کہنے ویدوان کہنے نے میں نوں اجے کسی نے پاگل کہنا شروع نہیں کی تھا بول میں پھر تھا نوں سرون کراما یا الہی چشم بینہ اے بھی دے چشمہ کھانے دے یا الہی چشم بینہ اے بھی دے درسرم از عشق سعودہ اے بھی دے ایسا عشق دے ایسا پیار دے ایک دفع دنیا کہہ دے وے نند لال پاگل ہو گیا ہے صدائی ہو گیا آپ دی گیاتلی ارز کریں دو طرح دے منکھان دے سماج نال تال میل نہیں بیٹھتا کہ دا ایک پاگل دا ایک سنت دا نہیں بیٹھتا بھگتان تے سنساریاں جوڑ کدے لایا ایک بھگت دا ایک پاگل دا سماج نال تال میل نہیں بیٹھتا سنسارا بڑے 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 مہا پرشان لوگ کی پاگل کہہ دیں 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 دور کیوں جاؤ جگد گرو بابا کہیں دیں کوئی کہے بھوتنا کو کہے بیٹھالا میننوں تے کئی بھوتنا کہیں دیں دیں بے تالہ کہیں دیں کبیر بھی کہیں دیں لوگ کہیں کبیر باورانا کبیر کا مرم رام ہی جانا سارا بنارس کہہ رہے ہیں کبیر پاگل ہے پاگل ہے اور بنارس واسیاں نو کاؤن دس ایک کوئی تے بندہ جڑا سینہیں باقی سب پاگلان دی بھیل کیے کچھ بھی نہیں پر اے دو تران دے منوکھان دا سماج نال تال میں نہیں بیٹھ رہا ہے ناندلال کہنے میں میرے پادشاہ اجے میں نوں کسے نے صدائی نہیں آکھا گینی آکھا اجے میں نوں کسے نے پاگل نہیں آکھا سارے ودوان کہی جان دے قوی کہی جان دے شاعر کہی جان دے در سرم از اس کے سو دائے بے دے میرے سر دے چو پیار دے دنیا کہہ دے وے ناندلال پاگل ہوگے یا الہی چشمیں بین آئے ودے وہ اکھان دے جو پربو نوں ویک سکدین پرماتما نوں ویک سکدین ایسی اکھان دی درشتی امرت مئیوں دیئے پتھر نوں نگینا بنا دیندی منوک نوں دیوتا بنا دیندی یہ بھی میرے سکر دیں باہدر شاہ ایک اورن زیو دا لڑکا سی باہدر شاہ دے بچیاں نوں ناندلال پہلے پڑھان دے اندے سن آگرے دے شاید آپنو پتا ہوگے ٹوٹر نوں پرشن دیچ اتالیک کہنے نے ناندلال دے نام دے نال اتالیک لکھے آیا اتالیک چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں نوابان دے بادشاہ دے بچیاں نوں پڑھان والا گھر دیچ جاکے ناندلال عربی فارسی پڑھان دے سن اس پڑھان دیچ قرآن شریف دی آیتان دی ارث بھی دا سنے ہون دے سن عربی بائی ساو جی جان دے سن ایک دن قرآن دی ایک آیت دے پرشن دیچ اتنے غزب دے ارث کی تے چونکہ سارے مغل سمراد پرشن بول دے سن اس وقت تو لنگے بزرگ اورنگزے بڑھا ہو چکے اسے بردہ ہو چکے اسے یہ ارث او دے کنہ چکے ہیں حیران ہو گیا ایسا روشن دماغ ایسا روشن ضمیر بندہ جدی رودے جتنی چمک ہے دمک ہے بھادر شاہ نو کہہ دیتا ایسا روشن دماغ بندہ ہندو نہیں چاہیتا بس اشارہ کر دیتا ایسا روشن ضمیر ملک ایسا روشن ضمیر بندہ ہندو نہیں چاہیتا نندلال دے جگری دوستن مراد رات دا جد پہلا پیر لنگ گیا سارے سوندیاں تیاریاں چھ مراد گھوڑا لے کے آیا ہے نندلال دی حویلی جتھے نندلال رہن دے ساں آکھیں بھائی سار ایک گھوڑا لاؤ ایسے بیٹھو تے بھجن بھی کوشش کرو نس جاؤ ہو نہیں ہے دنگ رہ گئے نندلالوی ایسا کیوں؟ پوچھے ہاں کیوں؟ کارن تھوڑا روشن دماغ خطرے چاہے ہیں تھوڑی روشن ضمیر خطرے چاہے ہیں اپنی ضمیر بچانی ہیں اپنا دماغ بچانے ہیں اپنا ایمان بچانے ہیں اے گھوڑا لاؤ نس جاؤا سمجھ گیا نندلال کیونکہ آئے دن گھٹنا ہواں جو گھڑدیاں سان سامنے سے مراد نو کہندہ ہے کتھے جاؤں سارے دیش دا وادشاہ تے اور انزید ہے سارا دیش از دی مٹھی چھے ساری جگہ از دی فوج اے دے سپاہی اے دے اہلکار اور سارے بھارت دیش از دا حکم چل رہے ہیں مراد کہندہ ہے ایک جگہ ہے اتھے اورنگ زیب دا حکم نہیں چل دا گرو گووین سنگھ دا حکم چل دا ہے اے جگہ ہے انند پور تو بچ جاؤں نس جاؤں رات نو بھائی صاحب سفر کر دینے دن نو کدھرے چھک جان دینے منزل دل منزل تے کر کے اے انند پور صاحب پہنچیں بھرے دروار دے دھنگر گووین سنگھ جی مہاراج نو جاکے سجدہ کی تے متھا ٹیک ہے ایک پاسے بیٹھ گئے سماکتی تے نندلال جودڑی کر دا ہے مہاراج میں آپ جی دے کول رہنا ہے اتھے رہنا ہے صدگرکین لے کے بڑی خوشی دی گل رہو دوجہ دن بینتی کر دینے نندلال مہارہ آپ نے اتھے رہن دی اجازت میں نو دے دیتی ہے تو پھر کوئی سیوہ بھی بخش دے کوئی سیوہ کریا کرا اور صدگرکین لے تو کی کر سکتا ہے پہلے یہ دس کی کر سکتا ہے فائی صاحب کہنے دنیا میں نو روشن ضمیر کہن دی ہے روشن دماغ کہن دی ہے میں شائر ہاں ودوان ہاں کلم دا دھنے ہاں زبان دا دھنے ہاں دماغ دا دھنے ہاں آپ کوئی سیوہ بخش دے تو روشن ضمیر ہے روشن دماغ ہے کلم دا دھنے ہاں زبان دا دھنے ہاں دماغ دا دھنے ہاں تم اتھے رہن ہے ہاں مہاراج میں رہن ہے سیوہ بھی کرنے ہاں مہاراج سیوہ بھی کرنے ہاں اچھا تو لنگر دے پانڈے ہی مانجے کرنے ہاں بڑی چوٹ لگ گئے کہنے ہاں دیا دی کدر ہی نہیں کی تھی بادشاہ نے بیٹھنوا سے چاندی دی کرسی دی تھی اس چاندی دی کرسی تے بیٹھ کے بادشاہ ہاں دے بچیاں نو پڑا دے ساں ایک اندن جا کے بانڈے مانجا پر ہون کرے کی کدر جا بھی نہیں سکتا اتحاس کہنے دی دن بانڈیاں دا ڈیر مانجن والے بھی بڑے تے پرانا زمانہ راکھ نال مانجنے ہاتھ گالے ہندے پانڈے مانجن لگتا ہے بھائی صاحب دا سورا پروار ملتان دے چلیندہ سی اتھے تک خبران پہنچ گئی ہیں کہ نندلال آگرے تو بھاج کے چھپ چھپا کے اند پر صاحب پہنچے ہیں اور دھنگرو گووین سنگھ جی مہاراج نے نندلال دی قدر نہیں کی تھی پانڈے مانجن تے لگتا ہے منزل در منزل تے کر کے یہ سورا پروار یہ شریک اند پر صاحب پہنچے لے پر کئی دن بانڈے مانجنیاں مانجنیاں ربی ترنگیاں دے لہران دچ رہن دیاں رہن دیاں اور منک دا پناہ اورہ آبھا ہوں دے آبھا ہوں دے اُتھے سب برم گیانی رسک پرش پھر صدگر اندہ اورہ آبھا کہ اندہ پورن پرکھ دی جیڑی آبھا ہے دس میل تو لے کے پندرہ میل تک پرباوت کر لے اُس آبھا دے دائریچ جیڑا آ جاندہ ہے اگر اُو تھوڑا جیامی جگہ سوئے تے اثر انداز ہو جاندہ ہے اِس واسے کہا گیا ساد کے سنگ نہیں کچھ گھال درسن بھیٹت خود نہا اُس آبھا دچ رہن دیاں رہن دیاں صرف بھانڈیاں دی کالکھی بھائی سب نہیں دھو رہے سنہ من دی کالکھی بھی دھو دھو گئیس ویدیا دا غرور بھی دھو گیا علم دا غرور بھی دھو گیا آج شریک پہنچے ہیں راکھنا لبڑے ہوئے کپڑے دیکھ کے مو متھا آتھ کالکھنا لو بھرے آیا دیکھ کے شریک سمجھان لگ پہنے کتھے آگئے ہیں اِدھے نالو بیتر سی تو ملتان آ جاندہ اسی تن کو یتن کر کے بھیج دیں دے غزنی بھیج دیں دے کندار بھیج دیں دے کتھے آگئے ہیں اِنہ چھوٹی دا عالم فاضل ہو کے سارا دن پانڈے ماننا ساڑے تا خبران پہنچی ہیں اُن شریکہ نو بھائی صاحب سمجھان دے نے اُنہا دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا نسیحہ تا چند گوئی نسیحت کرن والے ہو نسیحت نہ کرو سکشہ دین والے ہو سکشہ اپنے کول رکھو نسیحہ مہرنگ دتنیاں بھی محفل دے چاہ گیا سدگر بھی پہنچ گئے شریک جو اچھی اچھی ڈانٹ کے سمجھا رہے ہیں وہ بھی سدگر نے بول سنے جیسے سدگر پہنچے نسیحہ نسیحہ بادشاہ نے تینہوں بیٹھن واسطے چاندی دی کرسی دیتی سی اور تینہوں پانچ سو موراں مہینے دیتنہا مل دیتی سی تینہوں انہوں نے رین واسطے حویلی دیتی ہوئی سی نوکر چاکر دیتے ہوئی ساں تیرا اور بھی مان سنمان کافی سی اسی تینہوں کچھ نہیں دے سکے اور نندلال دے بول سننا تھی پھر میں اگے چلا ہاتھ جوڑ کے نندلال کہنے نے گدائے کوئے تورا میلے بادشاہی نیست یہ نندلال دا گرند دیوانے گویا دے نظم درج ہے گدائے کوئے تورا میلے بادشاہی نیست ہوائے سلطنتو وقوج کل کلا ہی نیست اے میرے بادشاہ ایک دفع کوئی بکھاری ایک دفع کوئی بکھاری تھوڑے اس نیڑے گلی جو لنگ جائے او دو جہانہ دی بادشاہی نو لط مار دیندہ تھکرا دیندہ جو لنگ جائے او دو جہانہ دی بادشاہی نو تھکرا دیندہ میں تے در ملکے بیٹھا میں نو کس چیز دی کمیں گدائے کوئے تورا میلے بادشاہی نیست ہوائے سلطنتو وزاؤ کے کج کلا ہی نیست ٹمنہ ہی نہیں وزاؤ نو لط lob دن سم پدہ دی ٹمنہ ہی نہیں رہی اے گود Mind اطلب دیندہ رب dual پیدا ہوگی اطلبہ اطلبی اطلب دیندہ اطلب دیندہ جو لط� پیدا ہوگی اے گردے پربودی آس پیدا ہوگی ہن میں دو جہانہ دی بادشاہی نو مٹھو کر مارتا اس دردے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے میں ایک دفعہ پھر دو راما جتنے چرتک منک سنسار تو نراش نہیں ہویا اداس نہیں ہویا نرمکار دی تلاش نہیں کرے گا اس جیون تو نراش نہیں ہویا اداس نہیں ہویا پرم جیون دی تلاش نہیں کرے گا یہ لازمی ہے ضروری ہے نراش جیڑا پھر ہو جاند ہے وہ گھرنو جنگل جیسا اجار جیسا سمجھنے لگے ہیں کچھ بھی نہیں بن سے صدن سبے کر سمجھو منہیم آئیں اداسہ اپنا گھر ہی سب کچھ ہے تو پرماتمہ کچھ بھی نہیں پدارت ہی سب کچھ ہے تو پرماتمہ کچھ بھی نہیں پروار ہی سب کچھ ہے اور اسے واسے ہی جیمنہ ہے تو نرمکار کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی میں ارز کرتے ہیں پہلا مغل سمرات بابر اکندے روزوں نو بہاروں میں وَدِلْ رُوْبَ خُشَسْتْ بابر بَعَيْشِكُوشْ کہ عالم دوبارہ کیوں نراش ہوئی ہے کیوں اداس ہوئی ہے سنسار بڑا رنگین ہے نتنا معروف نتنا میں رنگ روپ جب دنیا دچ موجود نے کیوں اداس ہوئی ہے کیوں نراش ہوئی ہے نہیں ہوتا ہے یہ دنیا بڑی رنگین ہے اسنو پنجابی تھی کہنے نے اے جگ مٹھا اگلا کن لٹھا چھڑو اگلے دیگل چھڑو ہے بڑی ہے دنیا بڑا کچھ ہے اے ہی بابر کہہ رہے ہیں جتنی اکل موٹی ہوئے سنسار بڑا ہو جانتا ہے جتنی اکل موٹی چھوٹی ہوئے سنسار مہان ہو جانتا ہے اور جتنی اکل مہان ہو گئی اتنا سنسار بے مہنی ہو جانتا ہے یہ بھی میلز کرتے ہیں پہلا مغل سمرادتے اے کہنے اس پہ پتا چلتا ہے کتنے کٹھور طبیعت دا سی کتنی موٹی اکلدہ سی کتنی سیمت بدہ اے مالک سی پر آخری مغل سمراد بہادر شاہ زفر جیدے ہتھوں انگریزہ نے دلی دا تخت پراپت کیتا انہوں پکڑ کے برما دے چھوٹی رنگون دی جیل دے چھوٹی بند کیتا بچارہ مریا بھی ہوتھے وہ دی کبر بھی رنگون دے چھوٹی یہ فقیر طبیعت بندہ سی پانی وقت نماز تو علاوہ گھنٹہ دو گھنٹہ اللہ ہو اللہ ہو دا جاپوی کردہ سی تو انہوں راسوی آن لگ بیا سی وہ دا انبھو میں تھوڑے سامنے رکھا جو اپنی نظم دیج کہیں دے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں اس سارا سنسار اجار ہے مہا بھیان ادیان نگر کر مانیا جوٹھ سمگری بھیک سچ کر جانے کہیں دے بہت بڑی شہر دیچنے مہوراجی کہیں دے بہت بڑی اجار دیچنے منوک تے منوک نل ٹوٹے آئے کڑی گلدہ جو ہے شہر ہے منوک تے منوک نل ٹوٹے آئے بندہ تے بندے نل ٹوٹے آئے کوئی میل نہیں کوئی مناپ نہیں کوئی میلہ نہیں کہیں دے سارا سنسار میں اجار پر دیتا ہوں دے بھادر شازہ بندگی کر دییاں کر دییاں کچھ کھیڑ بن گئی انبوہ مل گیا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے آل میں ناپائے دار میں اس کچھی دنیا دیچ پکی زندگی کس نے ملی ہے اس کچھے سنسار دیچ پکے محل کس نے بنے کس کی بنے ہے آل میں ناپائے دار میں اگے چل کے کہیں دے عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن کہیں دے خدا تو بڑی لمبی عمر میں لے کے آیا چار دن عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئی دو انتظار میں کہیں دے دو دن تے لنگ گئے اچھا کر دیں تے دو دن لنگ گئے اچھا آج پوری ہوئے گی کل پوری ہوئے گی آج پوری ہوئے گی کل پوری ہوئے گی زندگی گئی جیون گیا بڑی قیمتی گل کہے گیا انہوں ایک اور فقیر ہیں جی کہیں دے جو کچھ میں ہاں اے میرے خدا ادھا سما ادھی شکتی میری لگ گئی اسنو چھپان لے چھا میں اس نے پڑ دے پایا اور جو کچھ میں نہیں ہاں ادھی زندگی ادھی شکتی میری لنگ گئی اسنو پرگڑ کرنے دے ہمی اید ایک حل پکڑ دے چاہیے ہوئے گی کہیں دے جو کچھ میں نہیں ہاں اسنو تے میں پرگڑ کر دا رہاں اور جو کچھ میں ہاں اس نے میں پڑ دے پاندھا رہاں بس زندگی میری اس طرح ہی لنگ گئے جیون میرا اس طرح ہی لنگ گئے عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئی دو انتظار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بس ہیں اے ارمان اے اچھاما اے تڑب اے کہہ رہے ہیں اب ہے اسیانو فریاد پیا کر رہا ہے اے میرے ہردے چو کڑو کسے اور جگہ جاؤ درسل ایک عوستہ جد بندی ہے جب کر دیاں کر دیاں تے اچھاما بوجھ لگ دیاں تے بندہ اچھاما نو کرنا چاہتا ہے نکل دیاں نکل دیاں بھرتری روندیاں یاں کہن دا ہے ویر آگشہ تک دے چھ اور شہد آپنو پتا بھی بھرتری دے پرتی دھنگر نانک دیو جی مہاراہ نے تین شبد اچارن کی تین آسا راگ دے چھ پرانہ یا مدی سادنہ نارس نے اپنی عمر بڑی لمبی کر لیسے بہت لمبی کر لیسے اے گرنانک دے وقت موجود سی سادنہ دا پھل صرف اتنا ہی ملے آسی کہ عمر لمبی ہو گئی کیونکہ پرانہ نو روکن دی ویدی آگی سواسہ نو روک لیناس چھے چھے میں نے سال سال سواس چل لیناس تو عمر لمبی ہو گئی عمر لمبی تے ہو گئی جیون سفل نہ ہویا جیون لمبا تے ہو گیا سفل نہ ہویا گرنانک دے چرنا دے مطح دیکھ کے اس نے کچھ پرشن کی تے نے انہ پرشنان دا کھولنا تے ویچار اس وقت ہوتے میں تھوڑ سے سامنے نہیں رکھ سکاں گا پنگتیاں رکھ دیاں تین شب دا دیا سفتی رتہ صدوے راگی جوے جنم نہ آرے کہنانک سن بھرتر جوگی خیوا امرت دارے یہ پہلا شب دوسرا جلتے اپجے جلتے دور جل میں جوترے آبھر پور سن بھرتر نانک کہے ویچار نرمل نام میراد انہاں مہان گیان سن کے بھرتری ہاتھ جوڑ کے کہیں دے تھوڑا پنت کیڑا ہے کس پنت دے بانی ہو تسی تھوڑا کیڑا پنت ہے پنت رستے لکھیں دن تھوڑا کیڑا رستہ ہے میں اس دن بھی عرض کیتی چھے اسلام ایک رستہ ہے جین ایک رستہ ہے بہت ایک رستہ ہے ہندو ایک رستہ ہے سیکھ ایک رستہ سب مہارگ پرماتمہ تک پہنچن دے رستے رستہ کوئی لمبا ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے کوئی ونگا ٹھیڑا ہو سکتا ہے پر سارے رستے پربو دے رستے ساریاں ہی ندیاں ساغر دی طرف جاندیاں نے پر ساریاں دے اپنے اپنے رستے گنگا اپنے رستے تھے جامدی ایک گداوری اپنے رستے تھے سندھ اپنے رستے تھے اراک دا دجلا فراغ اپنے رستے تھے جد ساغر دے چھ مل جاندی نہ دجلا نہ فراغ نہ گنگا نہ جامنا نہ ستلج نہ بیاس ساغر دے ساغر ہی ساغر جیسے جد کوئی لین ہو جاندے سب کچھ کھو جاندے اے بھی میرز کنام پھر اوزی حالت بن جاندی مننے مگ نہ چلے پند مننے دھرم سے تیس اند وہ دھرم دا روپ ہو گیا پرماتمہ دا روپ ہو گیا انہوں رستے تھے ہے ہی نہیں وہ پندھ دے چھ ہے ہی نہیں پندھ تھے جو چلدہ انہوں نے کہنا پندھی اردو دے چھ کہنا راہی پندھ نو اردو دے چھ کہنا راستہ راستے تھے جڑا چلے راہی سانسکرٹ دے چھ کہنا پندھ جڑا چلے انہوں نے کہنا پندھی تو راہی ہے جو راستے دے چھے جو پہنچ گیا وہ راہی نہیں ہے وہ تے گھر دے چھ پہنچ گیا مننے مگ نہ چلے پندھ من نے دھرم سیتی سن بند تھوڑا پانتھ کےڑا ہے برتری گرنانک دی پرشن کر رہا ہے کی پانتھ ہے تھوڑا کس پانتھ دے تسی بانی یا اے نا گیا اتنی سوچ اتنی سمجھ بڑا انند ملے ہے اے پادشاہ بہت گیان ملے ہے اور انجھ لگے ہے جیون میں اجائی گوایا ہے لمبا کر کے لمبائی ہویا ہے سپل نہیں ہویا تھوڑا پانتھ کےڑا ہے گرو بابا اپنا پانتھ دستے نے تیاننال سننا سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انیکن کہنا نکسن بھرتر جوگی پار برم لیو ایکن نانا ورن انیکن دنیا دیچ جتنے مذہب نے دھرم نے رستے نے ورن نے ذات پادنے سارے آنو نال لے کے چلنا تھے سارے آن دے نال چلنا بس نانکدہ اے ہی پانتھے اور کوئی پانتھ دیں پانتھیں پھر سننا سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انیکن کہنا انیکسن بھرتر جوگی پار برم لیو ایکن اثر آگ دیتنے شبد نے بھرتی نو سمبودن کیتا ہے بھرتری نو کچھ انبہ ہویا ہے جب تب کر دیاں کہندہ ہے موتج مات رما اب تو بھج آن کسے اے اچھا میں تینوں ماں آکھدان تو میرا کھیڑا چھڑا اے واشنا میں تینوں ماں آکھدان تو چھڑ میرا کھیڑا جو توی بھوگن ہے بھجے تم سیو تیسے اے واشنا جو تینوں بھوگا واسطے چانن تو انہاں دے ہردش واس میرے ہردش کے واسطے ہیں لاغت کی نس پریان کی چہیتی نہ لجے میں نو یہ سنسار نہیں چاہی دے یہ پدارت نہیں چاہی دے چاہی دے پر کی کر آنے کہندہ ہے سنسار میں چھوڑ دیتا ہے واشنا نہیں چھوڑ سکے گا دھان میں چھوڑ دیتا ہے ترشنا میں نہیں چھوڑ سکے گا پر وار میں چھوڑ دیتا ہے واشنا میں نہیں چھوڑ سکے گا کبول کر دے اور کہندہ ہے موتج مات رما اب تو بھج آن کسے کہ ترشنا میں تینوں ماں آکھدان چھڑ میرا کھیڑا میں دکھی ہوں تو میرے ہردے چھو نکلتا ہی کچھ کھیڑ بنے اب حیاس کر دیاں کر دیاں جس دن منوک واشنا تو دکھی ہوں دا ہے اچھاما تو دکھی ہوں دا ہے او دوں پرارتنا کر دا ہے پربوں اور اس دن سعید انگ دی اپرارتنا ہوں دی ارداس ہوں دی ہے اس دن پھر ایدی سرد چل دی اس تو پہلے نہیں جس دن پتا چل جاوے اچھاما تے بوجھ اور میں پھر ارز کروں جتنے چرد تک سنسار دی آس بہت پربل ہے نرنکار دی تلاش نہیں پیدا ہوئے نہیں پیدا ہوئے بھرتری دکھت ہو کے کہیں دے یہ نرنکار میں چانہ تینوں آ پر کروں کہ یہ سنسار دی آس نکل دی نہیں یہ واشنا نکل دی نہیں موتج ماترمہ اب تو بج آن کسے یہ ہی کچھ روندہ ویا بھادر شاہ زفر کہہ رہے ہیں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دلے داغدار میں جد کوئی ابھیاس امرتوے لے کر دا ہے جدن شبد ہردے نو چوٹ کر دا ہے پہلا جڑا اسنو انبھاؤں دا ہے تے اچھامان دا بڑا بھاری بوجھ پہ رہے ہیں بہت بار یہ نکلن کسے تری کے نام نکلن جتنے چر تک سنسار دی آس اندروں نکل دی نہیں پربو دی پیاس پیدا ہی نہیں ہوں دی یہ بھی مرز کر دے نہیں ہوں دی ہون میں دوجہ نکتہ تھوڑے سامنے رکھا نیراش کون ہوں دے کوئی چوٹ کھا دا یا منوکھی نیراش ہو جان دے پوداس ہو جان دے سنسار پراثم گرو دا شبد چوٹ کر دے بڑا گہرہ ستسنگیے سروتا ہے نیری بانی پڑھ دا نہیں جپ دے جپنا کیوں دے جبانو چارن کر دی تے من سن دے انو جپنا کینن پڑنا انو کینن دھیان بار ہے تے پڑھ رہے جپ من میرے گوویند کی بانی سادھو جان رام رسن بکھانی اگر یہ بہت گہرا سروتا ہے بڑی گہراہی نل سن رہے ہیں پاٹ جو کر رہے ہیں نیرا گھاس نہیں کٹ رہے ہیں نیری یہ میں باجداؤڑ نہیں مچائی اس نے پورے دھیان پوروک لگن نال یہ پاٹ کر رہے ہیں ایسا پاٹ جپ ہو جاندہ ہے ایسا پاٹ سمرن ہو جاندہ ہے پھر کسے دنے شبد چوٹ کر جاندہ ہے جد شبد چوٹ کر جاندہ ہے تو آلد کی بندیئے دھن گرو رام داس جی مہاراج دست دے نے انتر پیاس اٹھی پرب کے ری سن گرو بچن من تیر لگئیا من کی برثہ من ہی جانے ہیں اوڑ کے جانے کو پیر پر اییا شبد پھر انج لگ دے جی میں تیر ان میں دورامہ تیر تن نو لگے خون نکلے گا تیر من نو لگے لوب نکلے گا وکار نکلے گا تیر تن نو لگے خون نکل دے آیا منک تڑپ دایا منک کر دایا آئے پانی آئے پانی آئے پانی بہتا خون نکل جاندہ کنڈ خوش کو جاندہ ہے پانی منگ دے شبد دا تیر من نو لگے گا اندھنوں لوب نکلے گا وکار نکلے گا تڑپ دایا من تُسھی آخر کے تڑپ دا کیوں من دی زندگی لوب ہے جیمدہ ہی لوب دے چھے من دی زندگی بکار ہے جیسے گروہ دا شبد بان بان کے سنوں لگ دائے ایدھے چھو وکار نکل دینے ایدھے چھو لوگ نکل دائے اے پھر تڑپ دویا من کر دائے واہی گروہ اے واہی گروہ کرنا کچھ اور ہے اے واہی گروہ آکھنا کچھ اور ہے ان صاحب کے دن من کی برتھا من ہی جانے عور کے جانے کو پیر پرہیا پیر تے بڑی ہو دیکھ ایشگر میں ایک نیام بنا رکھے ایک تن دے چا earn دوسرے تن نو جنم دینے ایک ایشتری نے ایک اپر صوت دی پیüss لگنہ ہی بے گا لگنہ ہی بے گا رب نے نیام بنا ہے پربو نے نیام بنا ہے ایک تن دے چاں دوسرے تن نو جنم دینے ایک پیüss لگنہ ہی بے گا اپنے من دے چوئی پرم اندنو جنم دینے پرم رسنو جنم دینے پرم پرکاشنو جنم دینے منتوں جود سروپ ہیں اپنا مول پچھان بڑی بھیان کر پیڑا تو لنگنا پیند لاغی ہوئے سو جانے پیر رام بھگت انیالے تیر بڑا ذکر ہے سما اجازتیں نہیں پیادیندہ پر سامنے آگیا ہے بھائی صاحب دا ایک سوئیہ میں تو انہوں سرون کران لگا ہے اے پیڑ کتنی کیوں دی ہے جد شبد دا تیر لگ دا ہے من چوہ وکار نکل دینے تے پربودی تھڑک پیدا ہوں دی ہے اے پیڑ کتنی ہوں دی ہے اے تُس ہی سنو بھائی صاحب بھائی گرداز کو پاہی صاحب دا اے سوئیہ اگن جرت جلبودت سرپ گرسے سسر انیک روم روم کر گھاتا ہے جیمدہ جاگدہ منک جوالا بلدی اگدج گر جائے جلن اگدہ ہے اس جیمدے جاگدے منک نو جلدیاں جو پیڑا ہوں دی ہے مان سکتے شریر پاہی صاحب کے انہیں کٹھی کریے اگن جرت جلبودت بہت گیرے پانے دیچ دوبرے ہوئے گوتے کھارے ہوئے بچن بھی کوئی امید نہ ہوئے ایسی حال دیچ مان سکتے جو شریرک پیڑا ہوں دیئے پاہی جی کہنے دنوں بھی کٹھی کریے اس ساری پیڑا کا بکیدہ آپ اپنے دھیان دیچ رکھی جانا اگن جرت جلبودت سرپ گرسے سستر انیک روم روم کر گھات ہے انیکاں تران دے شستران دے نال روم روم زخمی ہوئے تے خون وگرے ہوئے ایسی حالت دے چیجڑی پیڑا ہے ان بھی کٹھا کریے روم روم زخمی ہوئے ایک فقیر تے کہنے دے ہمان تن داغ دار شدم پم با کجا کجا نے ہم پرانے زمانے جرہ دا کم سرجن دا کم وید لوگ کر دے سن انہوں جرہ کہنے دے سن مرم پٹی اوکریا کر دے سن ایک فقیر کہنے دے روم روم زخمی ہے تے روم روم دے جو خون وگرے ہے پاہا کٹھی کٹھی تھانتے رکھیں گا پٹھی کس کس دے تھانتے بننے گا کٹھی چگہ بننے گا روم روم زخمی ہے ہمان تن داغ دار شدم پم با کجا کجا نے ہم سستر انیک روم روم کرگات ہے انیکہ تنہ دے شسترہ دے نال روم روم زخمی ہوئے خون وگرے ہوئے پاہا صاحب کے اندرے پیڑا بھی کٹھی کریے ایک پنگتی چیتنی پیڑا دوسری پنگتی چیت برثا انیک اپدہ ادین دین گت گریخم اور سیت برخم آئے نے سپرات ہے برثا انیک لوڑاں بہت ساری آمنتے پوری ایک بھی نہ ہوئے کھان نو بھوجن چاہی دے نئی ہے پینن نو کپڑے چاہی دے نئی ہے رین نو مکان چاہی دے نئی ہے بیمار ہے دوا دارو چاہی دے نئی ہے لوڑاں انیک آنے پوری ایک بھی نہ ہوئے ایسی حالت دیچ مان سکتے شریرک جو پیڑا ہونے یہ پائی جی کہیں دے نئی ہے اے بھی کٹھی کری ہے برثا انیک اپدہ ادین دین گت بڑا بھیان کر روگ ہوئے کوئی شریرک تے او دین پیڑا ہو رہی ہوئے ہوئے ہوئی کٹھی کری پر آئی ادینگی دچ رہنا پہ رہے ہوئے تے کسور بھی کچھ نہ ہوئے تے اگلا مالک گالان کڈی جائے تاڑنا کڈی جائے کسور بھی نہیں کوئی گلتی بھی نہیں تے تاڑنا کڈی جا رہے ہیں گالان کڈی جا رہے ہیں تے سہارنیاں پہن سنڈیاں پہن اس سمیں جو مانسک پیڑا ہوں دیئے پائی جی کے اندر اے بھی کٹھی کری برثہ انیک اپدہ ادین دین گرت گریخم اور سیت برخمائے نس پراؤت ہے گرمی تو سردی تو برسات تو بچن دا کوئی اپرالان آوے دن رات گرمی چرینہ پہ رہے ہوئے دن رات سیت لہر دچ رہنا پہ رہے ہوئے تے دن رات برسات دچ رہنا پہ رہے ہوئے بچن دا کوئی اپرا لانا ہوئے تیسری پنگتی گو دے جو بدو بن سبی سواس بد کوٹ ہتیاں ترشنا انیک دوک دوک سمجھ آتا ہے میں چھتی چھتی کرتا ہے کچھ اس طرح دے بجر پاپ نے کرن تو بعد من بیچین ہو جانتا ہے اور من ان تڑپدہ جمیں جل تو بینا مچ لے کڑے بجر پاپ گو نوں مارنا بھگت نوں مارنا کلدہ گاد کرنا وشواش گاد کرنا گرو نال درو کرنا اور انیکہ تران دی پردار تھان دی ہر وقت اندر ترشنا رکھنے اس دن نال جو مانسک پیڑا ہوں دیئے پائی جی کے اندر اے بھی کٹھی کر دیا پاپ کمیں مانسک پیڑا دیں دے الگ منو بھی گیانے کسی وقت پھر تھوڑے ساملے رکھاں گے انہاں تین پنگتیاں تو باہت چوتھی پنگتی بائی صاحب دستے نے چلو تین بھی میں تن نالے ہی سنا اگن جرت جل بودت سرپ گرسے سستر انیک روم روم کر گات ہے برثہ انیک اپدہ ادین دین گت گریخم اور سیت برخمائنے سپرات ہے گو دوج بدو بنس بسواس بد کوٹ اتیا ترشنا انیک دکھ دکھ سمگات ہے انیک پرکار جور سگل سنسار سو دے پیا کے بچھو پل اکنا پجات پرماتمہ بھی بچھوڑے دے جڑا اک پل ہے نا اس اک پل دے چجڑی پیڑا ہے اس ساری پیڑا اک پل دے سمان بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو تسی خود اندازہ لاؤ بغد کتنی بڑی پیڑا تو لنگ دے نام ابھیاسی کتنی بڑی پیڑا تو لنگ دے لاغی ہوئے سو جانے پیر رام بھگت انیالے تیر تو پیڑ تڑپا دے ویگی رولا دے ویگی اور رہ نہ سکاں بے نہ دیکھے پری تمامے نیر وہے چلے جیو گرنانک نے اس دیو تک بڑا سونا خیال دیتا ہے پڑھان سر آگ دیش وہ بھی کہہ دیا میں روان دی سب جگ رنہ رنڈے وڑوں پنکھے رو اک نہ رونا میرے تن کا برہا جنہوں پیروں بھی چھوڑی میں روئی رزق دی خاطر ساری روندے پشو پکشی تک روندے نے رزق نہ ملے میں روئی پروار دی خاطر بچیاں دی خاطر سارا جگت روندہ ہے پشو پکشی تک بھی تڑک پڑھ دین اپنے بچیاں آستے وی چھوڑا بچیاں دا ساریاں نو تڑپا دین دا ہے وی چھوڑا رزق دا روزی دا ساریاں نو تڑپا دین دا ہے تڑپا کے رونا بھی نکل آنگا ہے مہارا جی کہنے اک نہ رونا میرے تن کا برہا جنہوں پیروں بھی چھوڑی پربو بھی چھوڑا تے تیرا بھی ہے نہ تیرے بھی چھوڑے نے تڑپایا ہے نہ ہی روڑایا ہے میں روہی رزق دی خاطر تیری خاطر نہیں میں روہی پروار دی خاطر تیری خاطر نہیں منخدے روڑے سن لیں پروار کروڑے ہوڑے نے سنسار دے روڑے ہوڑے رب دے روڑے کوئی نہیں ایک نہ رونا میرے تن کا برہا جنہوں پیروں بھی چھوڑی سہیب کے در بھی چھوڑا تی پربو تیرا بھی ہے تیرے ویچھوڑے نے میں نو تڑپایا بھی نہیں رولایا بھی نہیں واقعی سنسار دا نقشہ بڑا سونا کھٹے تڑپ داتے ہے سنسار روندہ بھی ہے سنسار پر اے رونہ ربی رونہ نہیں ہے دو چشم من کے دریائے عظیم الشان اے گویا زہر اچکم بود شادہ بھی یہ سرباغ باغیں جا پائیسہ بھائی نا دلال کہنے نے میری اکھان دے نکلے دو ہنجو جو پربو پیار دے چھ نکلے نے انہیں جنمان جنمان تراندے پا گناہ سب دو دتے ہیں سب دو دتے ہیں خیر میں بہت جو ہے لمکہ مارا لاغی ہوئے سو چانے پیر تیر لگے گا پیر تے ہو بے گی انہوں کبیر بیان کر دیں جس ڈانگنال ہو کہکے میں سماپتی کریں اس وقت گنگا ہوا باورا بہرا ہوا کان پاؤں تے پنگل بھیا ماریا ستگر وان بانی دا بان لگے نراش ہو جائے گا سنسار تو اداس ہو جائے گا پر بان لگے ہے اس بان نے کی کیتا ہے کبیر کہنے نے گنگا ہوا گنگا ہو گیا آپ دے گیاتلی ارز کرنا دس پاپ ہوندے نے چار پاپ زبان دے چلو دساندھی میں گنتی کر دیں میتھیا بولنا ویرت بولنا کوڑا بولنا پھکا بولنا یہ چار پاپ زبان دے لیں چوٹ بولنا پھکا بولنا کوڑا بولنا ویرت گب شب فضور گھنٹا دو گھنٹا میں ویرت بولی جانا یہ چار پاپ زبان دے لیں تین پاپ مندے لیں کسی دی جان بارے برا سوچنا کسی دی مال بارے برا سوچنا کسی دی عزت عبرو بارے برا سوچنا تین پاپ تن دینے کسی دی جان کھولینی کسی دا مال کھولینی کسی دی عزت عبرو لٹ لینی یہ دس دوگ بن دینے دس باپ بن دینے کئی دفعہ جیون دے چھے پیٹ ہوندے رہن دے ہزارہ بن جان دے کبیر کہنے گنگا ہو گیا اور میں متھیا نہیں بولتا اور میں پھکا بھی نہیں بولتا اور میں کوڑا بھی نہیں بولتا اور میں ویارت بھی نہیں بولتا گنگا ہو گیا تیر لگیا ہے جیڑی پیڑ ہوئی ہے انہوں بھی میں بیان نہیں کر سکتا گنگا ہو گیا اور اس پیڑ دے چیڑا راستہ آیا ہے کبیر کنجنے بھی میں بیان نہیں کر سکتا گنگا ہو گیا گنگا ہوا باورا باورا کے اندر بھولے لوں بھولا ہو گیا چلاک بندہ باروں کچھ اور ہوں دا ہے اندروں کچھ اور ہوں دا ہے بھولا اندروں باروں ایک ہوں دا ہے چلاکیاں نالسنسار دیج بہت کچھ پرابت کیتا جا سکتا ہے پر نرنگار نہیں ملدا ایسوا سے صاحب دیبانی صاحب کہہ رہی کبیر کہہ رہے نے چتر آئی نہ چتر بھج پائیے ری جن من ماد اسے اولائیے قید کبیر بھگت کر پایا پولے بھائے ملے رگر آیا پرماتمہ پولے بھائے نال مندر ساڑے دیش دیکھ مہان یوگی شیف جی انہوں بولا شنکر بولا آنات کئی جانے ہیں پولا پولا پتا کسے انہوں کہنے ہیں جو اندروں باروں ایک ہے بچے بھولے ہوں دے انہیں سنت بھولے ہوں دے انہیں بھگت بھولے ہوں دے اندروں باروں ایک ہوں دے گروہ گوبن سنگ جی مہاراج کہنے ہیں اور انزیب توں چلاک ہے تیری زبان تے کچھ اور ہے تیرے دل دچ کو چھوڑ ہے میں تیرے تے بھروسہ نہیں کر سکتا اگر صد قرآن با خوری قسم مرا اعتبار نہ یک ذرہ دم سری مکواک پادشاہ دسمیں زفر نامہ میں تیری قرآن دے قسم تے بھروسہ نہیں کر سکتا تو جھوٹا تیری قرآن دے قسم بھی چھوٹی تو باروں کچھ اور ہے اندروں کچھ اور ہے جن منہور مکہور سے کانڈے کچے کبیر کہنے پولا ہو گیا حافظ ایک ارانی سند تے کہند ہے ہزار جہاں فیدائے آنکھ زبانش دلش یکیز ہزاراں جندڑیاں اس بندے تو قربان کیتیاں جا سکتے ہیں جو اندروں باروں ایک کو ہے جو بار دکھائی دے رہے وہی اس دے اندر ہے اور جو اس دے اندر ہے وہی اس دی زبان تے ہیں کہندہ ایک جندڑی نہیں ہزاراں جندڑیاں میرے جیسے ہیں اس تو قربان کیتیاں جا سکتے ہیں حافظ ایسا کہند ہے کبیر کہندر پولا ہو گیا گونگا ہوا بابرا بہرا ہوا کان کنہ تو بھی بہرا ہو گیا اور میں بیارت سندا بھی نہیں چوٹ سندا بھی نہیں پھکے اور گندے گیت میں سندا ہی نہیں بیارت دے بول میں سندا بھی نہیں گونگا ہو گیا بہرا ہو گیا بھولا ہو گیا دوسری پنگتیج کہندے نے سلوک دی گونگا ہوا باورا بیرا ہوا کان پاؤں تے پنگل بھایا ماریا سدگر بان سدگر دی بانی دا بان ایسا لگے پیراں تو پنگلا ہو گیا انہوں سوامی رامان اندیک شبد ہے بسانت راگ دیج بڑے باکمال ڈھنگنا لونہ نے کہا ہے کت جائیے رے گھر لاغو رنگ میرا چتنا چلت من بھایا ہو پنگ میرا من پنگلا ہو گیا اور میں کہتے جاما اے پربون میں تیرے بوئے جوگا ہو گیا تیرے در جوگا ہو گیا میں بٹکنا مٹ گئی پیری ٹوٹ گئے واشنا مندے پیل کر دیں دی بجائی کر دیں